آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اوف انڈیا ٹرو سچائی کا ساتھی جو سوشل میڈیا پہ آپ دو تین دن سے لگاتار بہت تیجی سے ہو رہی ویڈیو وائرل کو دیکھ رہے ہیں ہم اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے پہنچے ہیں نیٹھورا کے اندر اور جیسے کہ ہمیں پتا چلا کہ ایک محلہ جس کا سوشن ہو رہا تھا اور جس کو کوئی انصاف نہیں ملا اس وقت وہ ہمارے کیمرے کے سامنے موجود ہیں ہم آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے کس طرح سے یہ سارا معاملہ لوگ پرشاسن کے سنگیان میں آنے کے باوجود بھی ان کو انصاف نہیں ملا بہت بہت سواغت ہے آپ کو نیز آف انڈر میں کیا نام ہے آپ کا مہم ممتا ممتا جی یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور ایک آپ کے جو اسٹیٹمنٹ وائرل ہو رہا ہے تو اس اسٹیٹمنٹ وائرل ہونے کے پیچھے کیا معاملہ ہے آخر کیا ایسا معاملہ ہوا کیا آپ کے ساتھ یہ ساری گھٹنا کرتے ہیں ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور ہمارے پڑوس میں ہی گاؤں میں بھیٹا گاؤں میں کاکا فوجی نام کے شکس رہتے ہیں تو انہوں کے پاس میں کچھ پیسوں کی ہیلپ کے لیے گئی کہ کاکا جی مجھے آج پر آپ کچھ پیسے دے دیجئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کتنے چین میں نے کہا دس ہزار روپے کہ بیٹا میرے پاس تو یہ پیسے سٹیم ہے نہیں اندر جی دھاما نام کا ایک آدمی جو کی منو دھاما کا پور چیرمین کا خاص بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ تم کو دس ہزار روپے دے دے گا پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو دس ہزار روپے دے دوں گا پانچ ہزار روپے آپ کال لے جانا اور جو باقی کے پانچ ہزار روپے ہیں وہ آپ کے میرے پاس میں ہی گئر ہے وہاں پہ لے جانا میں دوسرے دن پھر کاک فوجی کے یہاں پہ گئی تو اندر جی دھاما نے مجھے پانچ ہزار روپے وہاں پہ دے دیے پھر اور پانچ ہزار روپے گھیر پہ آنے کے لیے کہے کہ لے جانا آکے پھر دوسرے دن میں پھر گئی تو گھیر پہ اس کے اندر جی دھاما کے تو وہاں پہ اس نے مجھے کولڈرنگ پلائے جس میں کی پہلے سے ہی کوئی نشیلہ پڑھ اچھا آپ کو اس چیز کے لیے روکا نہیں گیا نہیں بہت روکا گیا بہت دفعہ بھی دیا گیا کہ تم پیسے لے لو دس لاکھ روپے کی تک کہ ہمارے پاس آفر آگئی اور اس کیس کو واپس لے لو ہم نے ان کا آفر ایک سیپ نہیں کرنا ہم نے ایک روپے سے ہمیں ایک کروڑ تک بھی نہیں چاہیے ہمیں بس ہمارا مان سممار واپس چاہیے اور یہ لوگ سب اندر چاہیے اچھا ممتہ جی ایک بات بتائیے یدی اتنی جد و جہد کرنے کے باوجود بھی آپ کو نیائے نہیں ملا کسی وجہ سے تو پھر آپ کیا کریں کیا سٹیپ ہوگا آپ کا سٹیپ بس یہ ہے کہ تھانے میں جا کے یا گھر پہ ہی اپنی جندگی ختم کر لی نہیں مر جانا جب جندگی مجد سماج میں کچھ نہیں رہا تو مرنے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس انصاف ملے گا تو میرے حق میں نگاہ اٹھا کے میں چل سکوں گی کہ یہاں میرے ساتھ ان لوگوں نے گلت کر آیا تو میں نے انہیں اندر کروایا ان کی گلتی کی سجائے انہیں دلوائی نہیں تو یہ کتنی بچاری مہیلہوں کی بیستی کریں گے کتنوں کو دمائیں گے کتنوں کے ساتھ اور گلت کریں گے دیکھیں یہاں پر اس وقت ہم اپنے چینل کے مادیم سے لاکھوں ویورز کو کہنا چاہیں گے کہ ایک بلکل ایسی گھڑی ہے جہاں پر ایک مہیلہ جو ہے اپنی عزت آبرو کے لیے آتم دہا تلک کی بات کر رہی ہے کیمرے کے سامنے تو ایسے میں پرشاسن ساسنک پرشاسن کے اندر پرشاسن اور اس سے ریلیٹیڈ جیتنے بھی سمبندید ادھکاری ہیں وہ اس مہیلہ کی پیڑت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے انصاف کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس وقت ہم موجود ہیں بھاچپا کے کسان مورچہ سے جرا اپادیکش کے بلکل سمکس جو کی گللو پردھا نٹھورہ سے ہیں انہوں نے ایک ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے آج تک جیسے چینل پر بھی چلی ہے اس مہیلہ کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کو نیائے دلانے کے لیے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے ایک بیڑا اٹھایا ہے پردانجے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیوں لگا کہ اس مہیلہ کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مہیلہ ہر ریل میں جو ہے سوشن ہوا تھا اس کا اور یہ کافی جگہ پر گھوم کے آئی تھی تو اس کو نیائے نہیں ملا تو یہ ہمارے پاس آئی تو دراصل میں کیا ہے سچائی کے لیے میں کسی کے سامنے اٹھ سکتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم جاننا چاہیں گے کہ جیسے کی 2019 کے لوگ سبت چناؤ آ رہے ہیں اور BJP جو ہے کیندر میں بھی ہے راجیے میں بھی ہے تو ایسے میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کا راجنیتی کی سٹنٹ ہو تو آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہم کیندر میں بھی ہوئے اور اپنے اتھا پردیس میں بھی ہے اور آپ اب پھلال کے سروے اٹھا کے دیکھ لیے یہ 2019 میں بھی ہم ہی آ رہے ہیں یہ کوئی کہنے کا بھی سیلی ہے لیکن یہ بات ایک عورت کا سوشن کیا گیا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا دلیت ہو یا کوئی بھی ہو یا مسلم بہن ہو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کندے سے کندر ملا کر یہ کوئی راجنیتی سٹنٹ نہیں ہے سب کو پتا ہے 2019 میں موڈی جی آ رہے تو آ رہے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور رہی بات یہ ہے کہ کسی کے سامنے جھگنا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ عورت کا سوشن ہوا تھا تین سال سے کوئی کہنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کے آواز اٹھائی پردان جی آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو پارٹی کا دباؤ جھیلنا پڑے گا دیکھیں پارٹی کا کوئی دباؤ نہیں ہے پارٹی نے مانے یوگی جی نے مانے موڈی جی نے اس پشت کہا ہے دوسری کو کسی بھی قیبت پر بخصانی چاہے گا چاہے وہ ایم ایلے ہو یا وہ ایم پی ہو یا کوئی کینڈری منتری ہو راجی منتری ہو تو یہ تو ایک چھ اتنا بڑا لیول بھی نہیں ہے اس کا تو میں نہیں چاہتا ہے اس میں پارٹی کا کوئی دباؤ آئے گا دیکھیں ایسے میں جو ہے اتنی بڑی لونی آبادی ہے یہاں پہ بہت سارے نیتہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وارڈ میمبر سے لے کے اور اوپر تلق بہت سارے نیتہ ہیں لیکن ایسے میں جو ہے آپ کی آواز اٹھائیے گلو پردان نے جلاو پردیک بھاچ پا کے اور وہ بھی ایسے ماحول میں جب بی جے پی کے اندر میں ہیں اور بی جے پی کے ہی نیتہ ہیں جن کے خلاف آپ لڑائی لڑ رہے ہو تو آپ کو کیا امید لگتی ہیں امید تو یہ لگتی ہے کہ سارے غلط نہیں ہوتے ہیں کچھ اچھے انسان بھی ہیں بی جے پی میں ایک غلط ہے جو ہمارے ایری میں رہ رہا ہے ہم وہاں چھوڑ کے کہیں اور کیوں جائیں گے ہم کہیں اپنی سنوائی تو کے لیے جائیں گے پولیس پرسازہ میں چلے گئے وہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ایسے پی چلے گئے ڈی ایم کے چلے گئے وہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی پر ہمیں کہیں آثرا ملے ہم یہاں پہ اس لیے آئے ان کے پاس اور ہمیں پتہ ہے ہمیں نیائے ملے گا اچھا آپ کو اس چیز کے لیے روکا نہیں گیا نہیں بہت روکا گیا بہت دفعہ بھی دیا گیا کہ تم پیسے لے لو دس لاکھ روپے کے تک کہ ہمارے پاس آفر آگئی اور اس کیس کو واپس لے لو ہم نے ان کا آفر ایکسپ نہیں کرنا ہم نے ایک روپے سے ہمیں ایک کروڑ تک بھی نہیں چاہی ہمیں بس ہمارا مان سممر واپس چاہی اور یہ لوگ سب اندر چاہی ہیں یہاں پر اس وقت جو ہے گلو پردان جی پورے جو ہے وہ ایموشنالٹی کے ساتھ ایک ہمدردی کے ساتھ جو ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور انہیں بھی کافی زیادہ امیدیں لگ رہی ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے کیا ان کو انصاف مل پاتا ہے یہ ہم آپ کو اگلی سریج میں ضرور دکھائیں گے آپ بنے رہیے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اوپ انڈیا ٹرو سچائی کا ساتھی سچائی کا ساتھ